اس میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما صالح کا کم فی سکر کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب میں کہے گا لَمْ لَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے پنجگانہ نماز ہر آقل بالخ مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے اور قرآن مجید میں مختلف سیغوں سے سات سو سے زائد مرتبہ اس کی تاقید ارشاد فرمائی گئی سینکڑوں احادیث نماز کی تاقید فضائل ادا کرنے کی ترہیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا اللہ کا حکم جانتا ہے اس کو کہا جائے آؤ نماز کو تو وہ آگے سے مزاق نہیں کرتا یا نماز کا تمسخر یا استحقار نہیں کرتا بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا جو نماز کو ہلکا جانے خفیف جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہیں لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تو اس کے بارے میں علماء کی آرہ مختلف ہیں حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ انہما آپ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے حضرت امام مالک کا قول ہے اور امام شافی کا بھی یہی قول ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے گا اور بطور حد قتل کیا جائے گا حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تازیر نافذ ہو یہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے اور فرمایا اس کو ساتھ قید کیا جائے گا اور توبہ کے لئے اس کو زور دیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے گا ورنہ اس کو قید رکھا جائے گا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک اور آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے من تارک السلاط متعمدن فقد کفر جہارن جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا امام عاظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترہیب میں ہے گویا اس نے کافروں والا کام کیا اس لیے آپ یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے گا اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے گا اور وہ توبہ کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن باقی آئیمہ بعض کہتے ہیں اس کو حدن قتل کیا جائے اور امام اسحاق اور امام احمد کہتے ہیں اس کو قتل کرنا واجب ہے تو بے نمازی جو اللہ کے حکم کی پابندی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا یہ اس کے لئے حکم ہے جو شخص تحقیر کرتا ہے نماز کی ہلکا جانتا ہے تمسخر اڑاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آئیمہ اربع کے نزدیک کافر ہے دارہ اسلام سے خارج ہے مرتد ہے لیکن سستی کے وجہ سے نماز نہ پڑنے والا اس کے بارے میں علماء کا یہ موقف ہے حضرت غوث آزم الشیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانتا ہے حضرت شیخ سادی شرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو کرز نہ دو جو اللہ کا کرزہ ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے لٹائے گا اب آئیے ہم حضور علیہ السلام کے فرامین دیکھیں اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ایک روایت جس کو امام ابو دعوت نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا دیگر محدثین نے روایت کیا آقا کریم نے اشار فرمایا بین الراجل و بین الكفر ترک السلا آدمی اور کفر کے درمیان ترک سلا ہے یعنی بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان ترک سلا ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافروں والا کام کرتا ہے یا دیگر امہ کے نزدیک وہ کافر ہے یہ ترہیبا نہیں بلکہ یہ حکم ہے اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان الفاظ کے ساتھ ہے بین رجل و بین شرک وال کفر ترک السلا شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز کو نقل کیا ہے بین کفر وال ایمان ترک السلا ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضرت انس سے مروی ہے جس کو تبرانی نے اپنی موجم میں لکھا بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا من حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لا صحما فی الاسلام لما لا صلات و لا صلات لما لا وضو الہو کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے جو وضو نہیں کرتا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور نماز کے بغیر اسلام نہیں ہوتا اور اسی روایت کو با الفاظ دگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حضور سے یوں روایت کیا تبرانی نے اپنی موجب میں اس کو لکھا لا ایمان لما امانتہ ولا صلات حضور فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیز کی حاصل نہیں اور اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے باپ سے روایت کرتے اور وہ حضور سے روایت کرتے حضور علیہ اسلام نے اشار فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے جرمیان جو معدہ ہے وہ نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یعنی ہمارا اور ان کا معدہ باقی نہیں رہے گا حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے حضور نے اشار فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عمل برباد کر دیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے وہ حضور سے روایت کرتے ہیں بڑی مشہور روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلا پا گیا اگر پہلا طول ٹھیک آ گیا تو وہ کامیاب ہے وانجہ اور نجات پا گیا وان فسدت فقد خاب وخسرا اور اگر پہلا طول ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زلیل اور رسوا ہو گئے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نحو سے ایک طویل روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ اسلام نے مجھے سات چیزوں کا حکم دیا مجھے وسیعت کی کہ ان سات کاموں کو کرنا ہے ان کے اندر جو دوسری چیز تھی وہ حضور نے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَتْرُكُ السَّلَاةَ مُتَعَمَّدِينَا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ کہ جان پوچھ کے کبھی نماز نہ چھوڑنا جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامی سے نکل گیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی ایک طویل روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے ان کو دس وسیعتیں کی تھی حصول برکت کے لیے یہ ساری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہتے ہیں اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بے اشر کل مات حضور نے مجھے دس باتیں ارشاد فرمائے حکمت سے بری اور رحمت سے بری ہوئی ایک ایک بات ہے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے تو اتنا خوبصورت کلام لہو خرشید کا ٹپکی اگر ذرہ کا جگر چیر حضور نے دس بات میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بطور وسیعت ارشاد کی کہتے ہیں کالا حضور نے مجھے کہا ارشاد کیا اللہ کیسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل بھی کیا جائے اور تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا دوسری بات حضور نے مجھے یہ ارشاد فرمائی وَلَا تَاسِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَحْلِكَ وَمَالِكَ کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے مال کو اور اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو کہا یہ کر لینا نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا تیسری بات حضور نے اشار فرمائی وَلَا تَتْرُقَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّا مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَتًا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ فرمایا اے مُعَسْبِن جَبْل فرض نماز جان بوجھ کر کبھی بھی نہ چھوڑنا زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز چھوٹے اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا اب وہ جدر مرضی جائے اللہ نے جو ذمہ لیا ہوئے مومن کا اللہ اٹھا لیتا ہے چوتھی چیز حضور نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تَشْرِ بَنَّا خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِ شَتٍ اے مُعَسْبِن جَبْل زندگی میں کبھی بھی شراب نہ پینا ہر بے ہیائی کی جڑ ہے اور بنیاد ہے شراب پانچویں چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَاصِيَةَ فَإِنَّا بِالْمَاصِيَةِ هَلَّا سَخَتُ اللَّهُ کہا کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے حلال ہو جاتی ہے اور چھتی چیز کہتے ہیں حضور نے یوں ارشاد فرمائی محاز کہا جب محاز پہ ڈٹا ہونا تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا اگرچہ لاشیں جو ہیں وہ گر رہی ہوں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہوں سارے لشکر کے ہلاک ہو جانے کا ڈر بھی ہو لیکن کہا معاص بن جبل میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے حضور نے کہتے ہیں مجھے جو ساتھویں چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی اگر تُو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں موت آ جائے کوئی بیماری آ جائے موت والی تو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا نہ وہی رہنا تیری قسمت میں زندگی ہوئی تجھے کوئی موت دے نہیں سکتا اور اگر موت تیرے لئے لکھی گئی ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تو موت سے بچ نہیں سکتا اس لئے ایسے مقام سے بھاگ کرنا جانا وہی ڈٹے رہنا اور وہی رکھے رہنا آخری چیز کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمائی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ أَحْلِكَ مِنْ تَوْلِكَ کہا اللہ نے تجھے جو وسط دی ہے تجھے جو مال دیا ہے اس کو اپنی اولاد پر کھل کے خرچ کرنا اپنی اولاد سے بخل نہ کرنا اولاد کے معاملے کے اندر جہاں ان کی ضرورت ہو اس کو کھل کے پورا کرنا ہے اور حضور نے نومی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَسَا کا عَدَبًا اپنی اولاد کو عَدب سے کھانے کے لیے ڈنڈا نہ چھوڑنا عَسَا ہمیشہ لٹکا کے رکھنا کوڑا باندھ کے رکھنا اور دسمی چیز کہتے ہیں حضور نے جو مجھے ارشاد فرمائی وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا اللہ کا ڈر پیدا کرنا اپنی اولاد کے اندر تو نے اپنی اولاد کو یونیورسٹیوں اور کالجوں تک پہنچایا بیرون ملک سے بھی تعلیم دلوائی لیکن اللہ کا خوف نہ سکھایا اللہ کا خوف سکھانا اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ان کو ایسی کتابیں لا کے دینا کہ جن سے خشیتِ الٰہی ان کے سینے میں پیدا ہو اگر تُو نے سب کچھ دے دیا عالی نصب بنگلے دے دیا اپنی اولاد کو تُو نے جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم دلوا دیا اپنی اولاد کو دنیوی سوسائٹی کے اندر ان کا وقار بہت بلند ہو گیا تُو نے سب کچھ دے دیا اپنی اولاد کو اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا تو حضور نے جو دسمی وسیعت حضرتِ معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ اکبر حضور کا ایک اور فرمان سنیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَونَ وَحَامَانَ وَعُبَيِّ بْنِ خَلَفِ جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور عُبَيِّ ابنِ خَلَف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جس سب میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے بے نوازی کو بھی اس سب میں کھڑا کر دیا جائے گا کتنی رسوائی کتنی زلت کوئی بندہ یہ گوارہ کرتا ہے کہ مجھے اس سب میں کھڑا کر دیا جائے جس میں دشمنانِ خدا کھڑے ہو دشمنانِ رسول کھڑے ہو میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی کیا یہ گوارہ کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی امہ جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے اس کو حضور کو عذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارہ کرتی تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں عظم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے